مرے کے بعد آپ کا سواگت ہے آگے بڑھتے ہیں بوندی کے کلیکٹریٹ پریسر ستیت نالج پارک میں شہید دیوز پر کارکرم کا آئیوجن کیا گیا جس میں شہیدوں کو پشپانجلی ارپیت کی گئی کلیکٹر راجے جوشی اترک کلیکٹر سیلنگ ایو خان اوبزلا کلیکٹر کامل کمار میڑا نے راشت پتہ مہاتمہ گاندھی کی پرتیمہ پر پشپانجلی کے ساتھ کارکرم کی شروعات کی کارکرم میں شہد شاتراؤں نے بڑھچڑ کر حصہ لیا کارکرم کی شروعات گاندھی جی کے پریے بھجن گا کر کیا گیا سورتگڑ قصبے کے پراشین لوگ دیوتا بابا حریرام مندر میں بسند پنچمی کے دن لوگوں کی بھیڑ لگی رہی مندر میں صبح سے ہی شردھالووں نے بابا کے درشنات آنے کا سلسلہ شروع رہا لوگوں نے بابا کے پرتیمہ کے درشن کر منتے مارکے سفید ہو جا چڑھا کر بابا سے شکشانتی کی کامنا کی مندر سیوہ سمیتی ادھیکش ہر شیخ شریہ نے بتایا کہ مہلے میں شردھالووں کی سوڑھا کے لیے سمیتی سردھالو کی الگ الگ ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے دیوتی دائیں گے اور اس موقع پر سماس سیدھی کی اور سے کھیر کا پرسار بکرت کیا نیروگی راجستان کی انترگست سربودے ڈیوز کے اپلکش میں مہاویر انٹرنیشنل سورتگڑ کی اندر دوارہ گروششرن شاورہ راج کی مہاویر دیالے میں ایک سو چھا چھا چوان سو ایچھیک رکھدان شیویر آیوجت کیا گیا جس میں چوون یونٹ رکھت سنگرہ کیا گیا جس میں کئی شکشکوں کے ساتھ چھاتھ چھاتراؤں نے بھی رکھدان کیا سبھی چھاتھ کے سبھی رکھداتاؤں کو سنسطح کی اور سے پرشستی پتر اور اپہار دے کر سممارت کیا گیا جامیہ گولی کانٹ کے بعد بڑی سنکھیا میں پرداشن کاری دلی پولیس ہیڈکوارٹر کے باہر پہنچے اس میں جامیہ کے سٹوڈنٹس بھی شامل ہیں پہلے پرداشن شاندی پونڈ ڈھک سے چل رہا تھا تب ہی اچانک پرداشن کاری بیس تڑک پر بیٹھ گئے اس وجہ سے وہاں پر جام لگ گیا جس کے بعد پولیس نے پی ایچ کیو کے باہر پرداشن کر رہے لوگوں کو حراست ملیا اس دوران پرداشن کاریوں کی پولیس کے ساتھ جھڑپ بھی دیکھنے کو ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ ناغرکتہ سنشودھن قانون اور راشتری ناغرکتہ ریجسٹر کے ویروز میں دلی کی جامیہ ملیا اسلامیہ وشویدیالے سے راجگھاٹ تک پروٹسٹ مارچ نکالا جا رہا تھا پروٹسٹ مارچ کے دوران اچانک ایک یوک نے تمہنچہ نکال کر فائرنگ کر دی جس میں ایک چھاتر گھائر ہو گیا بتا جا رہا ہے کہ یہ حملہ اس سمیں ہوا جب راجگھاٹ کی اور سے پرداشن کاری شاندیپون طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے یوک نے پولیس کی موجودگی میں ہی فائرنگ کر دیا اس دوران اسے روکنے کی کوشش نہیں کی گئی پرداشن کاریوں کو کہنا ہے کہ جب چھاتر گھائل ہوا تب پولیس نے بیریکیٹ کھولنے سے منع کر دیا جس کے قارن چھاتر کو کوت کر آگے بڑھنا پڑا فیلحال غائل چھاتر کو اسفتال میں بھرتی کرایا گیا ہے جہاں اس کی حالت سامان نے ہے ہم ایسے یوگی شنکر صبح ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تمام جانکاری کے لیے شنکر جامیہ گولی کانڈ کے بعد سے لگاتار اس کے ویروت میں چھاتر کا پرداشن جاری ہے پولیس مکھیالے کا گھراو کیا ہے کیا کچھ استطیف فیلحال دیکھنے کو مل رہی ہے ہیڈکوارٹر کے پاس دیکھیں رات سے ہی یہ چھاتریں یہاں پر جھو رہے تھے پولیس ہیڈکوارٹر جو آئیکیو کے پاس ہے پی ایسے پولیس ہیڈکوارٹر دہاں اسی بات کو لے کریں کہ جس طرح سے ان کے شانتے پون پروٹیسٹ ماس جو کی جامیہ میلیا انگوارسٹی سے لے کر رہا دکھا ٹک نکلنا تھا اور اسی دوران یہ جو انسیڈنٹ ہوا کہ پیسٹل نکار کے فائرنگ ہوئی اور یہ جو گھٹنا اسی کے بیروز سوروپ جو جامیہ میلیا کے چھاتر ہیں اس میں اور بھی کالیجز کے چھاتر ہیں انگوارسٹی کے چھاتر ہیں جو کی مل کے یہاں پولیس ہیڈکوارٹر کے باہر رات قریب نو بجے کے آسپات سے ہی جھوٹنا شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا بیروز جتا آیا یہاں پہ اور کچھ جو بیرکیٹنگ پولیس کر دی تھی کیونکہ یہ چھاتر بلکل آگے بڑھ کے ہیڈکوارٹر کے بلکل میر گیٹ جو ہے وہاں پہ وہ جانا چاہ رہے تھے ایسی سلسلے میں سویدھا کا مکھی بھی ہوئی کچھ چھاتر بیبکیٹنگ کو پھلان کر آگے بڑھنا جائے اس میں بھی گھائل ہوئے ہیں کچھ چھاتروں کو ڈیٹین بھی کیا گیا ہے فیلحال ہے کہ آج جو جانکاری ہمارے پاس ہے کہ آج بھی چھاتر جو ہیں یا چھاتر سنگٹھانے کوشش کریں گے یہاں آئیٹیو یا نہیں آئیٹیو کے جو پولیس ہیڈکوارٹر ہے وہ اس کے باہر ایک بڑا پروش سے ہلانکہ پولیس سمجھا رہی ہے پہلے ایک بار خبر آئی تھی کل شام میں بیٹی شام میں ان کے بھی صلاح ہو گیا یعنی کہ پولیس نے اپنی بات کرنے سفا لئی ہے لیکن یہ بات پھر نہیں چھاتروں نے مانا اور اپنا بروز وہاں جتایا ہے اور آج بھی ایسی سرہ کی آرشنکہ جتایا جا رہی ہے کہ چھاتر جو گئی بڑا پروٹس کریں گے پھر آج بھی ہیڈکوارٹر کے سامنے کس پرکار کا محول ہے چھاتر جمع ہے لیکن اب ہی بہت زیادہ کوئی پریشانی کے بات نہیں ہے لیکن اب جو جو آفیس کا ٹائم بڑھے گا جو پٹیک آس جس کو کہتے ہیں دلی کے لیے ہے کیونکہ آفیس ٹائم ہے تو جائز سے بات ہے کہ آئی تیو ایک مکھ مارگ ہے دلی کے لیے جو خاص کر اگر اگر آپ دیکھیں تو یمنا پار پروی دلی جو تمام علاقے ہیں اس کو جوڑنے والی مکھ مارگ ہے سرک ہے تو یہاں پہ اگر پروٹیس کے کارن جام کیسیتی بنتی تو لوگوں کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بنے گا ساتھیں دلی پولیس کے لیے یہاں سمحالنا کافی مشکل رہا کیونکہ پہلے بھی جب یہاں آئی تیو اینے پولیس ہیڈکوارٹر کے باہر پروٹیس ہوا ہے پولیس کے لیے سمحالنا کافی مشکل بہرا کام رہا ہے درگیش ایسے میں دلی پولیس کتنی تیار ہے اس طرح کی پرسیتیز نپٹنے کے لیے دیکھیں پولیس اس میں شروعاتی طور میں یہی کہتی کوشش پہلے کہتی کہ جو بھی پروٹیس کو لیڈ کر رہا ہے جو چھاتر نیسہ ہے یا جو بھی اس وقت ان کو لیڈ کرنے والے چھاتر سامنے آتے ہیں ان سے بات کر کے اس کو سلجھانے کے کوشش کرتی ہے آج بھی یہی پریاث رہے گا کیونکہ پولیس کے طرف سے جو پیاروں ہیں پولیس کے پروکتہ ہیں یا اور بھی جو آدھکاریاں ہو جاتے ہیں پہلے ان کو سمجھا دیں کہ آتی بات جو ہے ہم آلہ آدھکاریوں تک پہنچ جائیں گے وہاں تک ایک کریں گے اس کے بعد جوز بھی اگر چھاتر نہیں مانتے ہیں یا کوئی اور بھی اگر پدل شنکاری ہیں تو احتیاطن بیرکیٹنگ کر دی جاتی کہ آگے چھاتر پولیس ہیڈکوارٹر میں نہ پرویش کر جائیں پولیس کے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں انتری حکوم میں سے کسی بھی طریقے کا استعمال پولیس کے تک ہیڈکوارٹر رہنے والے تمام جان کرے گے شنکر